جار ایسے میتھڈز بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ لوگ ورسپ کو بینہ کسی پرابلم کے یوز کر سکتے ہو کسی کا ورسپ لوگی نہیں ہو رہا کسی کی فوٹوز اور ویڈیو سینڈ اینڈ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی بہت سے لوگ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے بہت سے لوگ ورسپ کے طرح اپنے بزنسز کو رن کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ بزنسز بھی یہاں پر ڈسٹرب ہو چکے ہیں آپ میں سے 40 سے 50% لوگوں نے پہلے 3 میتھڈز کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا لیکن میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میتھڈ 4 کے بارے میں آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا پاکستانی انٹرنیٹ کے حالات تو ہم سب ہی کو پتا ہیں اور زیادہ تر لوگ موبائل ڈیٹا کا یوز کر کے ورسپ کو یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی فوٹوز کو ویڈیوز کو اور وائس میسیجز کو سینٹ اینڈ ڈاؤنلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ سے کوشش ہو سکے ورسپ اپ کو کلوز کر کے اس کی آئیکن پر کلک کر کے اپ انفو پر کلک کرنا اس کے بعد تھوڑا سا کرالڈن کر کے سٹوریج پر کلک کرنا اور یہاں سے کلیئر کیچ کے اوپر کلک کر دینا جتنا بھی کیچ فائل یہاں پر ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا اس کے بعد ایک دفعہ اپنے موبائل کو ری سٹارٹ کر کے دیکھ لینا شاید پھر آپ کی ورسپ چلنا سٹارٹ ہو جائے پاکستان میں جب بھی انٹرنیٹ کا ورسپ کا یا کسی بھی ادھر ایپ کا کوئی کنیکٹیویٹی کا مسئلہ بنتا ہے تو اس کے لئے بہت سے لوگ وی پی این کا یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ بھی ایک اچھا بہترین سلیوشن ہے لیکن بہت سے لوگ پلی سٹارٹ پر جا کر سمپلی وی پی این لے کر جو بھی سامنے وی پی این آتا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں نہ ہی وہ اس کو ویری فائی کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے بھی یا نہیں اور نہ ہی اس کے ریلیٹڈ تھوڑی سی ری سرچ ہو گیڑا کرتے ہیں خدا نہ خاص تھا اگر وہ وی پی این کے تھرو آپ کا موبائل فیوچر میں ہیک ہو جائے یا آپ کا ڈیٹا کوئی بھی لیک ہو جائے یا چوڑی ہو جائے اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو سی ٹرسٹیڈ اور ویری فائیڈ وی پی این کو ہی ڈاؤنلوڈ کرنا اور اپنے موبائل فون کے اندر رن کرنا اور دیکھ لینا کہ اگر کوئی وی پی این آپ لوگ کے بیگراؤن کے اندر مسلسلے چلتا رہتا ہے تو اس وی پی این کے اوپر تھوڑی سی نظر رکھنا یہ نہ ہوگی وہ بیگراؤن میں آپ کے موبائل کے اندر چلتا رہے اور آپ لوگ کا ڈیٹا ایکسس کرتا رہے پاکستان میں تقریبا ہم لوگ کو ڈیلی انٹرنیٹ کی اور کنیکٹیویٹی کے بہت سے ایشوز فیس کرنے کو ملتے ہیں اور کئی بار تو ہماری ورڈسٹو فیس بوک انسٹاگرام اور یوٹیوب بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ کو پیلے سٹوٹ پر ہزاروں ایسی فری ایپس دیکھنے کو مل جائیں گے جن کے تھروہ آپ لوگ میسیجز کر سکتے ہو فوٹوز ویڈیوز وائس میسیجز وغیرہ سینڈ کر سکتے ہو فار ایجیمبل اگر کالکو ورڈسٹو پاکستان میں بین ہو جاتی ہے یا اس کا کنیکٹیویٹی کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو پھر آپ اپنے فیملی اور فرین کے ساتھ کونٹیکٹ کیسے کر پاؤ گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ورڈسٹو کو یوز مت کرو لیکن اپنا پلین بھی بھی رکھو تاکہ جب بھی کنیکٹیویٹی کا کوئی ایشو ہو ورڈسٹو کے ساتھ تو آپ لوگ اس ایپ کے ساتھ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ کونٹیکٹ ہو پاؤ اگر آپ لوگ ورڈسٹو پر اپنا بزنس رن کر رہے ہو یا کوئی بھی پروفیشنل ورڈ کر رہے ہو اور آپ ہیکنگ کے ڈر سے یا کوئی اور یسیو کی وجہ سے آپ لوگ وی پی این کو یا اور کسی بھی تھرڈ پارٹی ایپس کو یوز کرنا نہیں چاہتے ایسے لوگوں کے لئے صرف ایجی سلویشن ہے وہ اپنی ورڈسٹو کو اوپن کریں پریمیر پروکسی کو یوز کرنا کیونکہ وہ سکیور اور ان ویریفائیڈ انٹرسٹیڈ ہوتی ہے کسی بھی ایری ایری یا انٹرسٹیڈ اور ان ویریفائیڈ پروکسی کو یہاں پر یوز مت کرنا تو میں نے تو آپ کو یہ چار طریقے بتا دیئے ہیں باقی جو بھی آپ کو اچھا لگے اپنے اکورڈنگ اس کو چوز کر لینا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھ سے ملنا نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے تھینکس و آسنگ بابائی